اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو مختلف سبزی کے میں پنیری لگا رہا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ پودے تیار ہو گئے ہیں جو میں نے پنیری لگائی تھی یہ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ٹماتر کے پودے تقریباً 8-10 دن کے بعد ٹماتر لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ٹماتروں کے ساتھ لگی گئے ہربوزے کی بھیلیں یہ بھی تقریباً تیار ہو گئی ہیں اب پھل لگنا باقی ہے یہ ساتھ پیاز لگئی ہیں یہ پیاز تقریباً 15 دن کے بعد تیار ہو جائیں گے اور 15 دن کے بعد ہم نکال لیں گے پیاز کے ساتھ یہ لگئی ہیں مٹر مٹر تیار ہو گئے ہیں بہت سے مٹر ہم نے توڑ لی ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے سے مٹر لگتے جاتے ہیں تیار ہوتے جاتے ہیں ہم توڑتے جاتے ہیں یہ ساری سبزی جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے لگی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے پراپر اس میں کھار ڈال دی ہے اور وقت پر پانی دی ہے جس کی وجہ ہے ساری سبزی بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے کوئی سبزی خراب نہیں ہوئی کوئی پودہ خراب نہیں ہوا سارے پودے صحیح سے لگے ہیں یہ دیکھیں سارے مٹ رہے ہیں اور ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں لکڑ کا ڈانچہ یہ ہم نے فیکٹری میں تیار کی ہے اور نیچے لگے ہوئے ٹماٹر کے پودے ہیں ان کی آئیٹ بھی ڈانچے جتنی ہوگی اس ڈانچے پر ہم شام کو شیٹ ڈال دیتے ہیں پلاسٹر کی تاکہ نمی نہ پڑھے جب نمی پڑھتی ہے پھر اچھے سے پھال نہیں لگتا یہ پالک اور دنیاں یہ بھی جب ضرورت ہے ہم ساتھ ساتھ کڑھتے جاتے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں آلو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے آلو اچھے سے تیار ہو رہے ہیں آلو جتنے میں نے لگائے تھے سارے آلو جتنے میں تیار ہو رہے ہیں تقریبا کوئی ایک پودہ بھی خراب نہیں ہوا سارے لگے ہیں یہ گست کے میڈ میں تیار ہو جائیں گے جب میں نکلوں گا تو وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بھینگن کے پودے یہ دیکھیں یہ بیس دن کے پاس تقریب انہوں میں بھینگن لگنا شروع ہو جائیں گے اب بھی تھوڑے چھوٹے ہیں اور ساتھ لگی ہوئے یہ کالی توری یہ کالی توری لگنا شروع ہو گئی ہے اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں بہت اچھے سے جار ہوئی ہے یہ سبز مرچ ہے یہ دیکھیں سارے پودے سبز مرچ کی ہیں یہ تقریب انہوں میں تیار ہو گئی اور یہ کھیرے کی بھیلیں ہیں اور یہ ٹوماٹر ہیں اسی طرح ڈانچہ یہ نیچے پلاسٹک بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کی پلاسٹک کی یہی وجہ ہے کہ گاس نہیں ہوتی اسے ٹوماٹر اچھے سے گروت کرتے ہیں اور یہ پیٹھے کی بھیلیں ہیں یہ دیکھیں ساتھ دیکھیں تربوز ہے ان کی بھیلیں لگی ہوئی ہیں ساری سبز ماشاءاللہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ آئی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ